جانور پالنا یہ اس میں آپ کو فطرت کا حسن نظر آتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں میں ابھی جب تھائی لینڈ گیا ہوں یہ بیان نہ رہے جاں مرگیوں کے انڈے والا جو سبق ملتا ہے نا وہ ابھی میں نے پورا مکمل ہوا نہیں ہے میں جب تھائی لینڈ گیا نا ابھی میں نے لائف کبریج کی وہاں پہ مقصد یہی تھا کہ وہاں کے لوگوں کو حالات دکھائیں تو مجھے بڑا تجربہ ہوا میں نے کہا یار یہ فیس بک پہ لائف پرانسویشن چلا کے بہت کچھ دنیا کو سکھایا جا سکتا ہے جو بیانات میں نہیں سکھا سکتے آپ تو میں نے بکریاں پالی بھی ہیں تو میرا ارادہ ہوا کہ یار میں ایک دن صبح جو فجر کے بعد اپنی بکریوں کو کھول کے چارہ کھلاتا ہوں ان کا دودھ نکال کے پیتا ہوں گھر میں بھی بیشتا ہوں اس کی بھی میں کسی دن کیا چلا ہوں لائف چلا ہوں کہ کوئی کیسے مزید کی چیز ہے یار کیسے پالی جاتی ہے کیسے پنجرہ بنایا جاتا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تاکہ لوگوں کو کیا ہو ایسے جانور پالنا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو اس کی اسلام میں کیا ہے کیونکہ اسلام میں ترغیب اس لیے کہ ہر وہ کام جو مفید ہوگا وہ اسلام اس کو کیا دے گا ترغیب دے گا نا یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں جانور پالنے پر حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے کتے پالنا نہ شروع کر دیں کتے پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں چوکیداری کے لیے رکھنا چاہیں تو الگ بات ہے وہ جانور جن کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے بکری ہے اونٹ ہے گائے ہے اور دمبہ ہے اور مرغی ہے جب لوگوں میں یہ ایک ٹرین بنے گا نا جانور پال لے گا تو گوشت کیا ہو جائے گا بولو نا بھائی سستا ہوگا نہیں آری بات انڈے کیا ہو جائیں گے اور آپ کو اچھی چیز ملے گی یہ کوئی اتنا مشکل لوگ سے ملتے ہیں کیسے ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے چھتے پال سکتے ہیں آپ لوگ اس میں مٹی لاکے ڈال دیں چھتے چھتے تو کوئی بھی نہیں آتا نا چھتے چار دیواری بنائیں مٹی لاکے ڈال دیں ایک تھوڑا سا وہ بنا دیں بگرییں چھوڑ دیں تمیز سے سیکھ لیں میرے پاس آجائیں میں سکھا دوں گا انشاءاللہ بگرییں کیسے پالے جاتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے پڑے لکھے لوگوں نے الحمدللہ جگہ بنائی اور بہنس پال لی انہوں نے اب کیا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ٹھیک تھاک پیسے والے آدمی ہے بیس تیس تو ان کے اکاؤنٹ ہوں گے میرا خیال ہے لیکن گھر میں کیا پالی ہوئی ہے بہنس گھر کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں لاکے باندھ لیں آپ اس پو یا گھر کے سہن میں بدبو آئے تھوڑی سی ایک الگ سے چھوٹی سی جگہ اس کے لیے بنا دیں تو وہ خود دودھ نکالتے ہیں صبح اور سب سے پہلا گلاس خود ہی پیتے ہیں باقی گھر میں بیشتے ہیں بغیر انجیکشن کے دودھ آج کل کتنا مسئلہ یہ جو ہم دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا دودھ ہے اس کی وجہ سے خواتین کی پریگننسیاں ضائع ہوتی ہیں یہ دودھ یہ جب انجیکشن لگتا ہے نا بہنس کے تو اس کے عصاب ہو جاتے ہیں ڈیلے بہنس پر بڑی ہشیار ڈیلے ہشیار چیز ہے میں نے ان سے پوچھا یار یہ انجیکشن لگاتے کہ انہوں نے کہا بہنس کا جب تک بچہ نہیں چھوڑو نا تھن پہ وہ کم بخت دودھ اتارتی نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں وہ سارا دودھ کھیچ لیتی ہے تو یہ گوالے کیا کرتے ہیں ٹینشن سے بچنے کے لیے بچہ تو فوراں بیش دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے جو جانور اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بچپن میں آپ ان کو ماں سے الگ نہیں کر سکتے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ فتوہ ہے جو جانور جیسے بکری ہے گائے ہے بہنس ہے بہت زیادہ یہ پاگلوں کی حد تک محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو بلکل ہی بچہ ہو گیا فوراں آپ نے اس کو بیش دیا یہ دروس نہیں ہے اس سے بچے کو بھی تکلیف ہوتی اور ماں کو بھی کئی دنوں تک چیختی رہتی ہے وہ تو وہ بچہ بیش دیتے ہیں اب وہ بہنس دودھ اتارتی نہیں تو کیا لگاتے ہیں آگے انجیکشن تو اس انجیکشن سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آگیا ہے اس کے خلاف وہ انجیکشن جب بہنس کے جائے گا تو اس کے دودھ میں اس کے اثرات بولو بھائی آتے ہیں پھر جب وہ دودھ آپ پییں گے تو آپ میں بھی اس کے اثرات تو آپ کے بھی آساب کیا ہو جائیں گے وہ بہنس کی بریک فیل ہو جاتی وہ جو دودھ کو کھیچنے کی طاقت ہے نا وہ ختم فیل تو یہ نقصان ہو رہا ہے تو خود جانور پال لو اورگینک چیزیں کھلاو اس کو اس کا دودھ نکالو اور پیو دیکھو کیسے لال ٹیماتر ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہ جو خالص دودھ ہے نا تازہ بوائل نہیں دودھ کو جب عبال لیا تو 35 فیصد مرز اس کے کیا ہو جاتے ہیں زائے اسی وقت دودھ نکالا اور پی لیا میدے کی تہذابیت ختم ہو جائے گی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی دس قسم کی بیماریوں کا علاج ہے یہ صرف غزہ نہیں ہے یہ دوا بھی ہے خالص دودھ جو ہے تو کتنا اچھا دودھ ملے گا آپ کو پھر آپ اسی کو گھر میں عبال لوں تو بلائی نکال لو کیا خیال ہے پھر اسی کو آپ گھماو تو مکھن نکال لو کیا بروسہ یہ جو مکھن دکانوں سے ہم خریدنے ہیں یاد رکھو جو بھی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ جس چیز کی بھی ایڈبرٹائزمنٹ ہو رہی ہے اسے مت کھاؤ کیونکہ کمپنیاں آپ کو صحت دینا نہیں چاہتی ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے بنی ہے آج کل ڈاکٹر لوگوں کی صحت کا سوائے ان ڈاکٹر کو جہاں بیٹھے میں ہیں اتنا خیال نہیں کر رہے تو جو بیان سن رہے ہیں وہ بھی تو کمپنیاں کہاں سے خیال کریں گی تو اس لیے گھر میں مرگیاں پال لو انڈے کی انڈے کیا خیال ہے اتنی برکت ہوتی ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے تو میرا ارادہ ہے کسی دن میں پوری لائف جو ہے نا وہ چلا ہوں گا دیکھو صبح صبح آدمی اٹھ کے کیسے مزہ آتا ہے اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے انسان بعض نفسیاتی ڈاکٹر نفسیاتی بیماری کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں بکریاں یا مرگیاں پالیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ ان کے جو جن کا میرا دماغی توازن اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا لیکن جن کا خراب ہو جاتا ہے نا اس کا ایک حل یہ بھی ہے ہمارے دور کی کوئی رشدار خاتون تھی وہ سسرال کے وجہ سے نا بہت زیادہ ان کا مسئلہ خراب ہو گیا تو ان کو ڈاکٹر نے بکا دے بتا آپ بکریاں پالو انہوں نے کہا ہم کہا ہوں پڑے لکھے لوگیں کیوں پالیں انہوں نے کہا پال لو بھائی تو وہ بڑا انسان کا دل لگتا ہے ان چیزوں میں لیکن یہ نہیں کہ سارا دن بکریوں کے ساتھ ہی گزارتے اپنے یہ تو تھوڑا سا سہولت کے لیے تو اب مجھے وہ صاحب ترقی بینے بھینس بھی خرید لو میں نے کہا بھینس کے لیے ایک بندہ بھی خریدنا پڑے گا ساتھ میں کیونکہ بھینس پالنا کیونکہ وہ روزانہ اتنا گوبر ہم تو سارا دن گوبر ہی صاف کرتے رہیں گے اس کا بیٹھ گئے تو میں نے کہا بھینس کے ساتھ ایک بندہ بھی خونٹے سے بولو بھائی باندنا پڑتا ہے تو وہ بندہ بھی باندنا پڑے گا جو چوبیس گھنٹے اس کی سیوہ کرتا ہے تو بھینس کی سیوہ کرنی پڑتی ہے گائے گائے زیادہ اچھی چیز ہے بھینس سے گائے میں دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے اور گائے کا دودھ بھینس سے کئی گنا زیادہ صحت مند ہوتا ہے صحت کے لیے اب اطرات کرلو سبق بھائی مفید ہے سمجھ رہے ہو بھینس کا دودھ گاڑا ہوتا ہے نا موٹاپا لاتا ہے جسم میں اور گائے کا دودھ تھوڑا پتلا ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اس سے صحت کے لیے گائے کا گوش اچھا نہیں ہے اتنا گائے کا دودھ زیادہ اچھا ہے لیکن پھر بھی بھینس گائے نہیں پالتے ہیں تو بھینس بھی ٹھیک ہے یہ جو دودھ پی رہے ہیں اس سے بہرحال جو خالص تو ملے گا نا چلو کوئی بات نہیں اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو انجیکشن والا دودھ مل رہا ہے نا مارکیٹ میں دبے سے پھر بھی بہتر ہے کئی آپ کہیں چونکہ انجیکشن والا دودھ ہے تو دبے پی رہا شروع ہے دبے پی کے دبے جیسے ہو جائیں گے آپ جیسے کہ ہو رہے ہیں پبلک وہ پھر بھی نیچر کے زیادہ قریب ہے نا چاہے وہ انجیکشن سے ہی اتا رہا ہو نقصان دے ہے مگر اتنا نہیں جتنا دبے والی چیزیں آ رہی ہیں نا ان سے پھر بھی وہ بہتر ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئے یار تو میں انشاءاللہ کسی وقت فیس بک پہ لائیو ٹرانزمیشن چلاوں گا دیکھو بکری ہے دیکھو کتنا مزا آئے گا آپ کو بھولو یار ہی تو کیسے کھا رہی ہے اور پھر کیسے اپنے پنجرے میں واپس وہ باڑے میں واپس جا رہی ہے تو انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو کسی دن